آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو 1888 میں انگلینڈ کے راجدھانی لندن میں پیدا ہوا اور اس نے پندرہ سال کی عمر میں 1903 میں اسلام قبول کیا پھر 1933 میں چین کے اندر ایک ریاست وجود میں آتی ہے جس کا نام اسلامستان رکھا گیا اور اس ریاست کا یہ شخص 1934 میں بادشاہ مقرر کیا گیا یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس نے حکومت کی یا نہ کی لیکن اسلامستان کے جو معززین لوگ تھے انہوں نے اس شخص کو اپنا بادشاہ مانا تو ہمیں جاننا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو اس شخص کو چین کے اس علاقے اسلامستان کے لوگوں نے اپنا بادشاہ مانا اصل میں 1930 کا جو چین ہے وہ کافی کمزور ہو چکا ہے الگ الگ علاقے میں الگ الگ وارلورڈ نے اپنی حکومت بنا لی تھی اسی کا فائدہ اٹھا کے چین سے الگ الگ ریاست آزاد ہو گئے تھے اسی میں اس ترکستان جو آج کا زنجیان کہلاتا ہے اس کا بھی ایک علاقہ آزاد ہو گیا جہاں پہ میکسیمم موادی مسلمانوں کی تھی اور یہ ایک عادی واسی چھتر تھا یعنی الگ الگ قبیلے کے لوگ وہاں پہ آباد تھے ان لوگوں نے جو اسٹیٹ بنایا اس کا نام انہوں نے اسلامستان انہوں نے پردھان منتری چون لیا تھے انہوں نے راشت پتی چون لیا تھا لیکن انہیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جس کے کمانڈ میں یہ تمام لوگ کام کر سکے یعنی کوئی ایک قبیلے کا آدمی اگر بادشاہ بن جاتا ہے تو دوسرے قبیلے کا آدمی اس پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ جو پریزیڈنٹ تھے اور پرائم نیسٹر تھے ان کے اوپر یہ ایک بادشاہ چاہ رہے تھے جن کے اوپر تمام لوگوں کو یقین ہو تب پھر ان کا جو جرگہ تھا اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم اس علاقے سے ہٹ کر باہری دنیا سے کسی ایک ایسے شخص کو اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں جن پر ہم تمام لوگوں کو اعتبار اور یقین ہو تو اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے ڈیلیگیشن بھیجے کچھ کتابوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ اس زمانے میں ملک بدر کر دئیے گئے خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان کے گھر والوں سے بھی ان کا ڈیلیگیشن ملا لیکن وہاں سے انہیں ناکامیابی ہاتھ لگی اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن انگلینڈ پہنچتا ہے لندن اور لندن میں وہ اسی شخص کے گھر پہنچتا ہے جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے گھر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ملک اسلامستان کے بادشاہ بن جائیں اصل میں میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں اس شخص کا نام ہے خالد شلڈریک خالد شلڈریک ایک کیتھولک پریوار میں پیدا ہوئے تھے ان کا نام تھا بیٹرم ویلیم شلڈریک ان کے والد ایک بہت بڑے کاروباری تھے مسالہ کا راشار کا ان کا خاندانی کاروبار تھا لندن کے رہنے والے تھے پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ جو شیخ الاسلام تھے انگلینڈ کے جن کا نام تھا عبداللہ کولیم یہ ان کے سب سے خاص ساتھیوں میں سے تھے یہ کم عمر میں کافی جوشیلے تھے لیکن اپنے کام کو لے کر کافی ڈیڈیکیٹڈ تھے پڑے دکھے تھے اور ان کو دنیا جہان کی کافی نالج تھی اور عبداللہ کولیم بھی نو مسلم تھے انہوں نے بھی جب افریقہ نورت افریقہ کے علاقے کا دورہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہی کو شرف حاصل ہے انگلینڈ میں پہلی مسجد بنانے کا تو بہرحال خالد شلڈریک نے اسلام قبول کیا پھر وہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے یعنی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور اس کے لیے انہوں نے کئی رسالے کئی جرنل کئی نیوز پیپر بھی نکالے جس میں سیدہ منیریٹس وغیرہ کافی مشہور ہوئے یہ رسالے نہ صرف انگلینڈ اور یورپ میں جاتے تھے بلکہ اسے وہ انگلینڈ سے باہر امریکہ میں بھی لوگوں کے بیچ میں تقصیم کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتاشرے تو اسی بیچ میں انہوں نے کافی لوگوں کو مسلمان بنایا اور جس وجہ کر ان کی جو کھیاتی ہے ان کی جو مقبولیت ہے مسلم دنیا میں کافی ہو گئی انہوں نے ہندوستان، افریقہ اور دیگر مسلم ممالک میں جا کے اسلام پر لیکچر دیئے لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا لیکن وہ جو سب سے مشہور اس وقت ہو گئے جب انہوں نے سوارہ کے آخری مہراج کی بہو کو اسلام قبول کروایا اور یہ اسلام قبول کروانا اپنے میں ہی بہت یونیک تھا اصل میں وہ جو محترمہ تھی انہوں نے یہ شرط رکھا تھا کہ وہ دنیا کے کسی خطے پر یعنی کسی زمین پر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی تب اس وقت ان کے لئے ایک چارٹڈ پلین بک کروایا گیا اور انگلیش چینل کے اوپر سے جب وہ پلین پاس کر رہا تھا تو اس وقت انہوں نے آسمان کی اچھائیوں پر اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کروانے کا شرف خالد شرڈرک کو ہی حاصل ہوا تو یہ تمام خبر تھی جو اللہ دلہ کا خبار جرنل رسالے کے در یہ پورے دنیا کے مسلم ممالک میں پہنچتے تھے یہ ہندوستان یہ خبر آتی تھی یہ ملایا کے علاقے میں یہ خبر جاتی تھی تو یہی خبر چین کے ترکستان والے علاقے میں بھی گئی تو انہیں کافی خوشی ہوئی کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو یورپ کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے تو ان کے نام کو لے کر زین جیانگ اور جو ترکستان کا علاقہ ہے جو اس وقت ایک ملک وجود میں آیا تھا جس کا نام اسلامستان تھا وہاں کے لوگ راضی ہو گئے کہ ہم اس شخص کو پرپوزل دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بادشاہ بن جائے جس کے اوپر جتنے بھی گروہ اور قبیلے کے لوگ تھے ان کے اعتماد تھا یقین تھا کہ وہ ان کے نام سے سٹیسفائی تھے وہ ان کے نام کا ویروت نہیں کرتے اسی سلسلے میں جو ڈیلیگیشن تھا وہ گیا تھا انگلینڈ اس کے بعد خالد شیلڈریک انگلینڈ سے نکلتے ہیں اور ملائیہ کے علاقے کا دورہ کرتے ہیں وہ ہانگ کوم جاتے ہیں ملیشیا جاتے ہیں انڈونیشیا جاتے ہیں ٹھہرتے ہیں اس ہوتل میں ترکستان یعنی اسلامستان کے جتنے معززین تھے وہ آتے ہیں اور تمام لوگوں نے جھک کر خالد شیلڈریک کے ہاتھ پر بوسا خالد شیلڈریک کے ہاتھ پر بوسا لے کر انہیں نے اس فارمولیٹی کو ادا کیا کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں اس طرح سے خالد شیلڈریک ترکستان کے اس علاقے جس کو اس زمانے میں اسلامستان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور اگر اسے ہم آج پیڈریک میں سرچ کریں تو یہ پتا چلے گا فورسٹ اس ترکستان ایمپائر کے نام سے اس جگہ کو جانا جاتا ہے تو وہاں کے وہ بادشاہ مقرر ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک تار اپنی وائف جن کا نام سبیلہ تھا بعد میں جب انہوں نے اسلام خبول کیا تو ان کا نام غازیہ ہو گیا ان کو بھیجا اور انہوں نے اس تار میں انہیں لکھا کہ آج سے تم ہماری ملکہ ہو اور ہمارے دونوں بیٹے شہزادے اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم چین آجاؤ اور یہاں سے ہم اپنے رائدھانی کاشگھر چلیں گے اس کے بعد خالد شلڈریک آس پاس کے ملائے ملائے کے ملک کا دورہ کرنے کے لئے نکلتے ہیں وہ ہانگ کونگ جاتے ہیں جاپان جاتے ہیں اور دیگر تمام ملک جاتے ہیں اور اسی بیچ خالد شلڈریک کی جو وائف غازیہ ہے وہ بھی چین پہنچ جاتی ہے لیکن اسلامستان جو ملک بنا اس کی سرحد ایک سائٹ بریٹش انڈیا سے لگتی تھی تو دوسری شانے یو ایس ایس آر تھا وہ ملک اسٹالین کے اندر میں تھا اور ایک سائٹ چائنہ تھا جس سے ٹوٹ کر یہ ملک بنا تھا اور اس علاقے میں جاپان بھی کافی اثر رکھتا تھا اور ایک سائٹ سرحد افغانستان سے لگتی تھی تو ہوا کچھ یوں کہ اسٹالین کسی بھی ایک مسلم ریاست کو مانتہ دینے سے انکار کر دیتا ہے اور جو بریٹش انڈیا ہے وہ بھی اس سے کافی خوش نہیں تھا چین تو ویسے بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ہی ٹوٹ کر ایک ملک بن رہا ہے تو وہ بلکل اس چیز کے لئے راضی نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس پورے علاقے پہ جو اثر رکھنے والا ملک تھا جاپان وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی کوئی ریاست وجود میں آئے اور بغل میں جو افغانستان تھا وہ بھی پوری طرح سے چائنہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے اوپر کافی انفلوینس تھا جاپان کا بھی اس رجع کر اس نے بھی کسی طرح کی ماننیتہ دینے سے انکار کر دیا ان ریاست کو اسی بیچ یو ایس ایس آر کے سپانسرڈ یہ تھے وارلورڈ انہوں نے زنجان کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ بات میں کی ہے جب ویلیم شلڈ ٹریک کے ہاتھ پہ لوگوں نے بوسا لیا اور انہیں اپنا بادشاہ مقرر کیا اور جون میں ان کی وائف چین پہنچتی ہیں پیتالیس سو کلومیٹر کے آس پاس در آفتا تو انہیں ٹرین اور اوٹ وغیرہ سے تیہ کرنا تھا تو یہ ایک مہینے کا وقت لگتا اس پورے سفر کو تیہ کرنے میں لیکن اس ایک مہینے کے وقت میں زنجان ترکستان اور اسلامستان کا جو علاقہ تھا وہاں پہ کافی چنجنگ آگئی وارلورڈز نے حملہ کر لیا اور اس کے بعد اسلامستان کی خواب دیکھنے والے جتنے بھی وہاں کے سپاہی اور بٹالیاں تھی انہوں نے اس وارلورڈ کے سامنے جنگ ہارنے کے بعد سرینڈر کر دیا جسے یو ایس ایس آر بیک کر رہا تھا جب خالد شیلڈرک وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جس ملک کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے وہ چور ہو چکا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ پدل لیا اور اس کے بعد وہ ہیتر آباد آ جاتے ہیں کچھ دن ہندوستان کے الگ الگ شہر میں دورہ کرتے ہیں گھومتے ہیں آج بھی کئی ایسی لائبریری ہے جہاں پہ پرومننٹ جو پرانے وزیٹر ہیں ان کا جو نام ہے لسٹ میں تو اس میں خالد شیلڈرک کا نام بہت ہی عزت سے لیا جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر واپس انگلینڈ چلے جاتے ہیں وہاں پھر وہ جا کے واپس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں پھر دنیا کے الگ الگ ملک میں وہ دورہ کرتے ہیں پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران وہ اپنے ملک انگلینڈ کے لیے ٹرکی میں سیوا دیتے ہیں پھر اس کے بعد انیس سو سیتالیس میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن یہ جو پورا واقعہ ہے ایک سال کا انیس سو تینتیس سے چونتیس کا وہ ان کی زندگی کا ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ وہ بادشاہ نہیں بن پائے لیکن انہیں لوگوں نے ریکوگنائز کیا اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ ایک ملک بدر کیے گئے بادشاہ کی حیث سے صحیح دفن ہوئے یہ جو پورا واقعہ ہے اس زمانے کے جتنے بھی پرومیننٹ اخبار تھے اس میں شائع ہوئے چاہے وہ نیو یورک ٹائمز ہو یا ٹائمز میکزین ہو یا اس زمانے کے لوکل سنگاپور انگلینڈ ہندوستان کا ٹائمز آف انڈیا ہو یا پھر رشا کا جو نیوز پیپر ہو ان تمام نیوز پیپر میں خالد شلڈریک ایک سال تک چھائے رہے